موسیقی اللہ اکبر کافروں کا سب کچھ ڈوب جائے اتنا سرمایہ لگایا مسلمان پھر ابر گئے منگولوں نے کیا کچھ نہیں کیا تھا بغداد کو اجار کے رکھ دیا دریائے دجلہ کا بند توڑ دیا انسانی کھوپڑیوں کے مینار تعمیر کیے گئے سوالاک لاشے تیخانوں سے ہم نے نکالی اور کوئی نہیں کہتا تھا کہ مسلمان اب دوبارہ اٹھپائیں گے لیکن ہے آیا یورش تاتار کے افثانے سے پاسبان قابے کو مل گئے سنم کھانے سے ان اللہ یعید حاضر دین بید رجل الفاجر اللہ برے لوگوں سے بس دین کا کام لے لیتا واللہ مطمو نور ہے وہ اس نور کو ہر صورت میں پورا کر کے دکھائیں گے یقین کا چراغ ہمارے ہاتھ میں تما دیا یہ چراغ کبھی بھی آپ کے ہاتھ سنے چھوٹنا چاہیے کہ دین غالب ہوگا واللہ زیار سال رسولہو بالہدا و دین الحق لیزہرہو اللہ دین کلے اللہ تعالیٰ نے رسول کو حق اور ہدایت کے ساتھ مبوس اس لیے کیا ہے کہ تمام ادیان پر دین اسلام کو غالب کرے اگرچہ مشرقین کو ناپسند ہو ساری ان کی محنت ڈوب جائے گی ساری کمائی ڈوب جائے گی اتنا سرمایہ کیا یہ ٹیکنالوجی کے کھڑے کیے گئے بہاڑ یہ خریدے گئے گدار یہ کائنات کے اندر ان کے عالی دماغوں کی محنت رسیسہ کاریاں پھیلائے گئے جال یہ سب ضائع ہوگیا اور اسلام جب اٹھتا ہے تو پھر اسلام اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے واللہو مطم و نوری اللہ اپنے نور کو ہر صورت میں اس کا اتمام کرے گا اب اتمام دین کے لیے اس نے حضور کے غلاموں سے کام لینا ہے آپ آئے ہو دھوک میں بھی بیٹھے ہو آج اہد کر کے جاؤ کہ ہم اتمام دین کی تحریک میں عملا شریف ہوئے اللہ اکبر وہ کس طرح ہوگا اللہ اس کے رسول کے ساتھ ہمارا تعلق اگر مضبوط ہوتا ہے تو اتمام دین ہوگا پہلی بات ذہن میں رکھ لیجئے گا دین کبھی بھی مغلوب نہیں ہوا دین غالب رہا دلائل و براہین کی روشنی میں دین ہمیشہ غالب تھا سیاسی طور پہ ہم مغلوب ہوئے اور ٹیکنالوجی میں ہم مغلوب ہوئے مختلف جگہوں پہ مختلف ذرائع میں ہم مغلوب ہوئے لیکن اپنی فطری صداقت کے اعتبار سے دین کبھی مغلوب نہیں ہوئے دیگر انمانات سے ہماری مغلوب blir اسلام اپنے فطری مزاج کے ساتھ غالب ہے اللہ اس کے رسول کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہونا چاہیے ست ہی نہیں ہونا چاہیے ہمارا تعلق مضبوط ہونا چاہیے ہماری محبت نعروں تک محدود نہیں ہونی چاہیے ہماری محبت صرف ہمارے لباس اور ہماری وضع قطع تک محدود نہیں ہونی چاہیے بلکہ محبت رسول کا تقاضہ یہ ہے کہ ہماری روحیں بھی زندگی، انداز معاشرت، اٹھنا بیٹھنا، رویے، شادی، بیعہ، مرگ سب کچھ حضور کی غلامی کے سانچے میں ڈلی گئے دوسرا کام آپ نے جو کرنا ہے وہ کتاب اللہ سے رب مضبوط کریں جتنا مضبوط رب قرآن سے بائیں گے امت اوپر چلی جائے گا صرف ناروں سے نہیں، صرف باتوں سے نہیں میری گفتگو سے نہیں، اس اجتماع سے نہیں آپ نے قرآن سے اپنے رب کو مضبوط کریں کوئی دن آپ کا نہ گزرے قرآن کے بعد ہم اپنے ابلاغ کو مؤثر بنایں اور یہ صرف مبلغین کے لیے ہی نہیں ہے یہ ہر شخص ذمہ دار ہے کہ وہ حضور کے دین کے میسج پر میں منتقل کریں مؤثر تبلیغ کا انداز ہوگا دوسر انداز اگر تبلیغ کا انداز مؤثر نہیں ہے تو وہ الٹا نقصان کا سبب ہوگا اخلاق و کردار کی خوبصورتی ہر صورت کے اندر اس سنت کو حاصل کریں امت گر جائے امت قروج پہ ہو جس صورت کے اندر بھی ہیں اپنی گفتگو کو اپنے طرز زندگی کو اپنے انداز معاشرت کو خوبصورت رکھیں گے اور ہمارا کردار بتائے گا کہ ہم حضور کے علام ہیں تو ہم چاہے ایک ہی فرد ہوں گے تو اس پیغام کو لے کر آگے بڑھ جائیں لیکن لاکھوں بھی ہوں گے لیکن بدتمیز ہوں گے کردار کے اعتبار سے روئیوں کے اعتبار سے اخلاقیات کے اعتبار سے ہم ایک جھاک کی طرح ہوں گے تعلیم کا نظم امتوں کو کھڑا کرتا ہے اور تعلیم کے ذریعے سی قومیں آگے بڑھتی ہیں اور جہالت ہی قوموں کی بربادی کا سبب برزدیا ہوتا ہے اسی لئے دارت المصطفیٰ نے اس سیکٹر کے اندر خاص طور پر اپنے کام کو آگے بڑھانے کا آغاز کیا ہے اس لئے کہ ممبروں محراب کو اگر صالح افراد نصیب ہو جائیں جو دین کی روح کے مطابق ان تک پیغام پہنچا سکے تو یہ امت کھڑا ہوتے ہوئے دیر نہیں لگے گی اسی طرح دوسرا کردار والدین کا ہے تیسرا کردار مولیمین کا ہے امت سازی کے عمل میں یہ تین کردار انتہائی اہم ہیں اور چوتھا کردار دور موجود کے اندر میڈیا کا ہے جس سے ہم سرے دست کوئی توقع نہیں رکھ سکتے لیکن یہ تین کردار جو ہیں یہ انتہائی اہم ہیں ان کرداروں کو ہمیں سنبھالنا پڑے گا غلبہ دین کا شوق جنون کی حد تک ہمارے سینے میں موجود ہونا چاہیے لیکن یہ بات ذہن میں رکھے کہ اگر ہم یہ نہیں کر پاتے تو ہمارے ذمہ نہیں ہے ہمارے ذمہ جو ہے وہ کوشش و محنت کرنا ہے جب انسان یہ تیہ کر لیتا ہے کہ یہ میں نے کرنا ہی کرنا ہے اور وہ نہیں ہو پاتا تو وہ مایوس ہو جاتا ہے اس لیے غلبہ اگر ہو جاتا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے بلکہ میں نے یہ بات کئی دفعہ کہی ہے کہ ہمارا کام صفحے سیدھی کرنا ہے اللہ امام کو بھیج دے گا لیکن خود اگر ہم کہیں کہ ہم امام بن کے بھی ہم نے بیٹھنا ہے تو پھر گھر کا رستہ بھول گئے ہم گھر جانے کی جلدی میں پھر ہم راستہ دون جائیں گے ادارت المصطفیٰ ایک مربوط فکر کا نام ہے اس کے تہشدہ اہداف ہوں لیکن یہ بات ذہن میں رکھئے گا کہ ہم ایک طفان سینے میں رکھنے کے باوجود ایسی جلد واضی کبھی نہیں کریں گے جس سے ہمارا راستہ کھوٹا ہو جائے ہم سمجھتے ہیں اور اس وقت جو دکھ پھیلے ہوئے ہیں امت جس درد میں مبتلا ہے ایک وقت تھا اس زمانے میں ہم بھی کہتے تھے کوئی شہر دے لوگوی ظالم نے کوئی سانو مرندہ شوق بھی وہ شوق فراوہ مرنے کا سینے میں موجود ہے لیکن آج میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اے عشق آہستہ بریز کے غم زیادہ است اے آنسو کولے ہولے برسو غم زیادہ ہے اے شمہ آہستہ وسوس کے شب زراز است رات بہت لمبی ہے رات بہت تحریک ہے اس شمہ کو بچا بچا کے جلانا ہے کہیں بجھ نہ جائے یہ چراہ اور بات آدھی رات اندھیرے میں ڈوب جائے اگر تم چراہِ ہدایت ہو اگر تمہارے دم سے اجھالے ہیں اگر تمہاری وجہ سے اللہ کی مخلوق خیر کی راہوں کو اختیار کر رہی ہے اگر تم امت کی ضروریات کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہو تو پھر ہولی ہولی جلو اس لیے کہ شب زراز است رات بہت لمبی ہے اس لیے ہولے ہولے آہستہ آہستہ منزل کی طرف بڑھتے جاؤ ہاں اٹھنے والا قدم رہے منزل کی طرف چونٹی کی چال پہ بھی چلو گے تو منزل پہ پہنچ جاؤ گے امت کے تصور کو ہمیشہ اجاگر رکھنا حضور کی امت بند کے رہنا آپ اپنی شناخت کو آپ کی علاقائی شناخت ہے آپ کی مسلکی شناخت ہے آپ کی خاندانی شناخت ہے آپ کی جو بھی شناختیں ہیں ان شناختوں کو باقی رکھو میں ان شناختوں کا انکار نہیں کرتا لیکن آپ کا تعرف امت کے حوالے سے آگے بڑھنا چاہئے اور امت یہ ایک آفاقی تصور ہے کہ جو آپ کو کھڑا کر دے گا اور آقا قریب علیہ السلام کی تسکینِ قلب کا سبب اور ذریعہ بنے گا جب علماء مشایخ ایک دوسرے کے چپے و دھیڑ رہے ہوتے ہیں ممبر رسول جو حضور کا دیا ہوا ہوتا ہے اس پہ ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہوتے ہیں اور کسی کو کافر کہنے پہ جشن منا رہے ہوتے ہیں اور ان کی پگڑیاں و دھیڑ کے اس کی دھیجیاں بکھیر رہے ہوتے ہیں اور اس پہ رکس کر رہے ہوتے ہیں گمبدِ خضرہ میں رسول اللہ کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی تو اس لیے امت بن کے رہو بکھر کے نہ رہنا سیاسی شعور اچھی طرح سے آپ پہ اندر ہونا چاہیے ہم انتخابی سیاست سے گریز اس لیے کرتے ہیں کہ اس کا نتیجہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے کہ ستر سال میں کچھ نہیں ملا تو آئندہ ہم جو میسر ہے وہ ہم جو کر رہے ہیں وہ بھی کیوں چھوڑ بیٹھے اس لیے کہ جو میں کر رہا ہوں اس سے حقیقی سیاسی شعور پیدا ہوگا رجالِ کار پیدا ہوئے ہیں افراد سازی کی عمل سے ہم گزر رہے ہیں وہ ایک زمانے میں مجھے کسی نے کہا کہ آپ ضرور آئیے اور بڑی ہی محبت کا اظہار کیا اور بہت سبز بھاگ بھی دیئے تو میں نے ان کو پیر نصیر الدین علیہ رحمہ کا ایک قول سنایا کہ ایک زمانے میں ان کو وقت کے ایک حکمران نے کہا کہ جناب آپ آئیے ہم آپ کو وزیر بنانا چاہتے ہیں تو انہوں نے حس کے کہا میں بادشاہ دوں میں وزیر بنانا چاہتے ہیں اس لیے ہم انتخابی سیاست کا کوئی عملی نتیجہ نہیں دیکھتے اور اگر آپ سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا دیکھتے ہیں تو آج کل جو ہا ہا گار بچی ہے جو اندھیر نگری ہے جو لہجوں کی عجیب بدبو پھیلی ہوئی ہے تو کیا کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ میں بھی جا کے اس محول میں کھڑا ہو جاؤں اور اگر کوئی کہتا ہے نہیں جناب آپ صاف سیاست کیجئے تو میاں یہ صاف سیاست کا تو محول پیدا کر رہے ہیں یہ رجالِ کار ہی تو پیدا کر رہے ہیں باقی یہ عارضو کہ آپ آئیں میاں میری یہ عارضو نہیں ہے کہ میں آؤں کوئی محول پیدا کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی آئے اس کے لیے کوئی بنیادے تو کھوڑ جائے کوئی راستے کے اندر سے پتھر تو ہٹا دے سب نے یہ کہا کہ میں آؤں گا لیکن راستے کے اندر پتھر پڑے تھے ہمارا مشن ان پتھروں کو ہٹانا ہے راستے ہموار کرنا ہے اور ہم نے دیر تک اس کام کی طرف جانا ہے اے شمع آہستہ بسوز کہ شب درازست اے عشق آہستہ بریز کہ غم زیادست سینوں میں توفان ہے کل بھی کل مر جل میرا سینہ جل رائے ہنڈیوں کی طرح میرا بی جی چاہتا کسی دیوان سے ٹکرا جاؤں ان حالات میں کیا کوئی دیکھ سکتا کہ رسول اللہ کی امت کاتی جا رہی ہو بچے زبا کیے جا رہے ہو فلسطین میں کشمیر میں لیکن کیا اس کا علاج میرے پاس سیاست کے میدان میں چھلانگ لگا دینی ہے جہاں ٹانگیں تڑھوا بیٹھوں اور جو میسر ہے وہ بھی نہ کر سکوں میں جو کرتا ہوں میں شعوری طور پر کھڑا ہوں میں جہاں کھڑا ہوں دلیل سے کھڑا ہوں میں جہاں کھڑا ہوں میں پورے تیقن کے ساتھ کھڑا ہوں منزل اور ہٹف میری نگاہوں کے سامنے ہے میں آہستہ آہستہ بھٹا جلا جاتا ہوں لیکن منزل کی طرف میری سید ہے ہمارا نرم روکاست پیام زندگی لائیا ہمارا نرم روکاست پیام زندگی لائیا خبر دیتی تھی جن کو بجلیاں وہ بے خبر نکلے تو ہم بجلی کی طرح کوند کر کے ہم شولہ نہیں بنیں گے ہم شما بنیں گے لوگ کہتے ہیں شولہ بن جاؤ شولہ بننا بھی یہ آگ کا مزاج ہے اور شما بننا بھی آگ کا مزاج ہے لیکن ہم شولہ بننے کا مزاج نہیں رکھتے ہم شما بننے کا مزاج رکھتے اے شما آہستہ بسوز کہ شب دراز است اے عشق آہستہ بریز کہ غم زیاد است